بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب خیر خیلیت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا جی یہ ہے ٹیوزڈے ماننگ میں نے ناشتے کا کوئی ویڈیو نہیں بنائی ناشتے کی لیکن یہ ناشتے کے بعد کا راکھنے بارہ بجے کا ٹائم ہے فہد کو بخار دو دن دہا ہے اس کے ریسنڈ کو بہت زیادہ ویڈنیس ہو گئی ہے تو میں نے ان کو اپلو بنانا دیئے تھے کہ آپ کھا لو لیکن انہوں نے صرف دو بنانا ہی کھائے ہیں اپل انہوں نے صرف ایک پیس دیا ہے ان سے کھایا ہی نہیں گیا پتہ نہیں کیوں ان سے کچھ کھایا نہیں جا رہا ہے پتہ نہیں کیا بھوک نہیں لگ رہی ہے وہ ویڈنیس بے انتہاں ہو گئی ہے پھر یہ ہے دوپیر کے لنچ ٹائم لنچ میں ہم لوگوں نے جو رات کا کھانا بچا ہوا شاہی کبھاب بھی ہوتے ہیں میں ان کو بھی اپنے لئے تھوڑا سا ایکسٹرا کڑا کرتی ہوں ایکسٹرا کڑا کرتی ہوں اور یہ شاہی تکڑے جو بچ گئے تھے پھر ہم نے دوپہر میں یہی پس جانی اور یہ شاہی تکڑے اور یہ چپلی کبھاب یہ سب بھی بس ہم نے دوپہر میں کھایا تھا اس کے بعد چار بجے بچوں کا ٹائم ہو گیا تھا بچے جو ہے ٹائم کی تیاری کر رہتے جا رہتے ٹائم کی لئے کیونکہ ان کے رکشے والے آنے والے تھے چار بجے تو چار بجے تھے بچے بس ٹیوشن کے لئے ہی روانہ ہو رہے تھے اور یہ نبیہ جو ہیں منیا کو کھلا رہی تھی منیا ان سے کھل رہی تھی منیا بھی بہت تن کرتی ہیں تو یہ کہ بس یہ چلے جاتے ہیں تو پھر میں منیا کو سلا دیتی ہوں میں نے منیا کو سلانے کے بعد اپنے لئے کب چائے بنائی کیونکہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو مجھے تھکاوت بے تہاں ہو گئی تھی آپ کو بتا ہے چائے کے ساتھ میرا بسکٹ لازمی ہوتا ہے تو پھر میں نے بسکٹ لے لیا اور تھوڑی دن میں بچوں کو مغرب کے بعد ہی ہے کہ تھوڑا سا میں ان کو بلکنی ملے کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ منیا جو ہے بہت تن کر رہی جی کمرے کے اندر جو ہیں بہت سائیکل چلا رہے تھے باہر تو منیا کو بھی لگ رہی تھی کہ میں بھی باہر جاؤں اپنے بھائیہ کے ساتھ کھیلوں تو پھر میں ان کو باہر لے آئی تھی میں چیئر پر بیٹھ گئی تھی اور پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ خوب مستیاں کی اور ان لوگوں کے ساتھ میں بھی کھیلتی رہی تھوڑا سا ہم لوگ کو بھی بچوں کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی احساس کم طریقہ شکار نہ ہو بچے بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم پہ توجہ دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے تو اس لیے میں بچوں پہ بچوں کا ٹائم ان کے لیے الگ میں نے رکھا ہوا ہے وہ ٹائم میں اپنے بچوں کو ہی دیتی ہوں اچھا جی یہ ہو گیا تھا پھر رات کا ٹائم پھر میں نے جہے رات میں یہ اپنے آفیس کے ہزبنڈ کی پینٹ تھی وہ آئیرن کر دی تھی شرٹ انہوں نے باہر سے پریس کروائی تھی کیونکہ وہ خوٹن کی شرٹ ہے وہ مجھ سے سری ہوری ہوتی نہیں ہے زیادہ اچھی سے نہیں اور پاتھی آئیرن پھر انہوں نے یہ باہر سے شرٹ کروائی تھی پینٹ میں نے ان کی گھر میں ہی کر دی تھی اور باقی ایک دن پہلے کے جو کپڑے ہوتے ہیں میں رات میں ہی سری کر کے رکھ دیتی ہوں بچوں کی ایک دن پہلے کے تیاری میں رات میں ہی کر دیتی ہوں اچھا میرے پاس یہ پیالیاں ہیں ابھی دعوت والی دن یہ پیالی ایک مجھ سے ٹوٹ گئی تھی تو یہ کہ میں نے دھوک کے ان کو ڈیوائیڈر میں جو برطن ڈیوائیڈر کے تھے جو میں نے دعوت میں نکالے تھے وہ ڈیوائیڈر میں تھے ڈیوائیڈر کے برطن تھے میں نے ان کو ڈیوائیڈر میں ہی سجا دیئے تھے کیونکہ باہر نکلے رہتے ہیں تو پھر یزمیں ہوتے ہیں پھر ٹوٹتے بھی رہتے ہیں تو یہ سارے کانچ کی برطن ہیں میں نے یہ ڈیوائیڈر کے برطن ہی جو میں نے کانچ کے رکھے ہوئے ہیں گلاس وغیرہ ہیں پیالیا وغیرہ اور یہ تھوڑے بہت بچوں کے ٹوائیڈس ہیں جو میں نے سجائے ہوئے ہیں تھی میں نے ڈیوائیڈر کا ایریا ہے یہ میرے گلاس کا کپ کا ایریا ہے اور یہ باقی نیچے بھی میرے گلاسز اور یہ پیالیا وغیرہ میں نے سیٹ کی ہوئی ہیں اور یہ کپ وغیرہ ہوں گے اچھا جی یہ ہے نیسٹ مارننگ نیسٹ مارننگ میں بس سمپل سو بہت ہی ہمارا ناشتہ پراتے کھانے کو تمتارس ہی گئے ہیں کیونکہ گیس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے چائے بھی بس ایسی ہی پی لیتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے پراتے کھانے کو تو بس دل کرتا بہت دل کرتا ہے لیکن گیس نہیں ہوتا ہے تو اس لئے پراتے بھی نہیں کھا پا رہے ہیں بہت در ہو گئے ہیں مجھے تو پراتا کھائے ہوئے حالکہ میں نے تو اصلی گھی بھی اپنے لئے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ چلے میں اصلی سردی میں پراتے بنا لیا کروں گی لیکن گیسی نہیں ہوتا ہے تو کیا انسان پراتے کھائے تو وہ ہمارا سمپل سا ناشتہ اچھا جی میں یہ ناشتہ کرنے کے بعد میں اوپر جا رہی تھی منیہ کو چھوڑنے کے لیے ان کی حپوں کے پاس کیونکہ منیہ مجھے بے انتہاں تنگ کر رہی تھی کام نہیں کرنے دے رہی تھی کوئی بھی تو ان کی حپوں ان کو مانگوا رہی تھی وہ ان سے زیادہ اٹیچ ہے منیہ سے تو یہ کہ وہ ان کو بلا رہی تھی کہ منیہ کو بھیج دو تو پھر میں نے منیہ کو کھلا کر کھانا مانا کھلا کر پھر میں نے منیہ کو ان کی حپوں کے پاس چھوڑ دیا اور یہ کہ فہد کو میں نے کہا کہ بھائی نہا لو بولا کہ ماما گرام پانی سر آنا ہے لیکن وہی بسلہ کی گیس کا مسئلہ ہو رہا تھا اچھا فہد جو ہے سائیکل چلا رہے تھے اوپر تو ان کو چھوٹ لگ دی تھی پھر میرے پاس آتے ہیں ان کو چھوئی بھی چھوٹی بھوٹی چھوٹ لگتی ہے تو یہ میرے پاس آتے ہیں فوراں سے بولتے ہیں ماما پیار کر دو میں ان کو پیار کرتی ہوں تو یہ بولتے ہیں بس ماما میری چھوٹ صحیح ہو گئی کبھی بھی بچوں کے لگا کریں آپ تھوڑا سا ان کو پیار کر لیا کریں تو اس لیے کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری ماں ہمارا حیال لگتی ہے تو اس لیے میں بچوں کی کسی پر بھی لگے نبیہ کے لگے فہد کے لگے کسی کے بھی لگے پیار کر لیتی ہوں تو اس لیے میں وہ کو تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے بچے اچھا فیل کرتے ہیں اچھا جی یہ بہت سارے فروٹس آئے ہوئے تھے کچھ گیسٹ آئے تھے وہ لے کر آئے تھے فروٹ اور باقی گھر میں بھی تھوڑے بول رکھے ہوئے تھے تو کھانے میں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کھانے کا ہے کہ ان کو کاٹ کے کھا لیا جائے تو پھر میں نے سارے ہی فروٹس جامع کیے پھر میں نے ان کے فروٹ چارٹ بنالی اور باقی چوڑ وہ مصمبیا وگر آئی ہوئی تھی پھر میں نے ان کو وہ مصمبیا وگر آئی ہوئی تھی تو میں نے ان کو جوس نکال لیا تھا اور یہ منیا جو ہے میرے ساتھ کھیل رہی تھی میں ان کو لے کر کھڑی ہوئی تھی تو ان کو سائیکل پہ بیٹنے کا دل چاہ رہا تھا steel کے پاس جا رہی تھی یہ بار بار پھر میں نے ان کو سائیکل پہ بیٹھا دیا تھا اس طرح سے بچے 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 بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ کہ بچوں کے ساتھ یہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی بس میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی میں نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا تھا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی کہ کہیں گر نہ جائیں گے تو بس میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہی تھی جو ویڈیو بنا رہی تھی میں اور باقی یہ کہ منیہ سائیکل پر بیٹھی ہوئی تھی یہ اس طرح سائیکل پر میں ان کو اکیلا بلکل بھی نہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ بچوں کا کوئی بھروسر نہیں ہوتا ہے اللہ نہ کرے گر جائیں تو پھر اس لیے میں جب بھی اس طرح سائیکل پر بیٹھتی ہیں تو میں ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہوں آج کی رسیبی ہے چنے کی ڈال ٹیماتر جو ڈال ٹوٹلی بنائی ہے وہ میں نے فل ٹیماتروں میں ہی بنائی ہے اور بہت مزید کی بنی ہے یہ ڈال ڈال کو میں نے آدی گھنٹہ پہلے ہی یا ایک گھنٹہ پہلے ہی میں بھگو دیتی ہوں تین بجے ہمارا گیس تھوڑا سا آ جاتا ہے تو بھی کہ تین بجے کے بعد میں نے یہ پانچ بجے ہاتھ اکیمین پانچ بجے رہے تھے پانچ بجے گرم میں نے یہ ڈال چڑھا دی تھی ڈال میں نے تین بجے ہی بھگو کے رکھ دی تھی اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لے لیا تو اس کو رفلیچ کٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ٹی مارٹر ادھر کلسن کا پیسٹ پیٹ میں لے لیا تھا اچھا تیل گرم کر کے میں نے تیل جب اچھے تیل گیز بہت کم آ رہا تھا تو اس لیے تیل گرم کرنے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی پھر میں نے کافی دیر بعد جا کے تیل گرم ہوا تو پھر یہ کہ جب تیل گرم ہو رہا تھا میں نے اپنے ایکسٹرا برطن وغیرہ دھولیے تھے جب جا کے برطن دھوکے ہٹی تو پھر تیل گرم تھوڑا سا ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں اچھا مجبر کی زیرہ ڈال دیا زیرہ کا ٹیسٹ مجھے ہر کھانے میں بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اس نے زیرہ میرے ہر کھانے کھانے میں لازمی آپ کو ملے گا اور آپ بھی ڈالا کریں زیرہ سے بہت اچھا پلیور آتا ہے بہت اچھا آتا ہے زیرہ سے آپ بھی ڈالا کریں اس کے بعد میں نے ادھرک رسن کا پیس ٹیمارٹر ہلدی نمک دھنیا کوٹیوی مرچے اور لال مرچے رسی ہی سب کچھ میں نے اس میں ڈال کر مسالے کو بہت اچھے زبوں لیا تھا بلکہ میں نے ان کو ڈھککار کر کے میں نے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لئے ہلکی آج پہ جب تک میں نماز پڑھ کر آئی تو مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا ہلکا سا میں نے پانی بھی شامل کر دیا تک کہ مسالہ جلے نہ جب میں نماز پڑھ کر آئی تو یہی کہ مسالہ بھون گیا تھا لیکن پھر بھی ٹیمارٹر تھوڑے سے ٹیمارٹر جاتا تھا تھوڑا سخت تھے ایک ٹیمارٹر ہی میں نے لارج سائز کا ایک ہی ٹیمارٹر ڈالا ہے لیکن سخت ٹیمارٹر تھا تو یہ کہ وہ اور گیس کا بھی تھوڑا سا اشیو بھولا تھا گیس بالکل صحیح نہیں آرہا تھا تو یہ کی مسالہ بس ٹیمارٹر زیادہ اچھے سے نہیں جلے تھے لیکن آپ لوگ جب ڈالے تو ٹیمارٹر کو قدو کش کر کے ڈالیے گا کیونکہ میں بھی اکثر ٹیمارٹر قدو کش کر کے ڈالتی ہوں اچھا جی میں نے سالن چرھانے کے بعد جو ہے میں نے فوڈ شیٹ کھائی تھی میرا دل چالتا تھا اس کے ایک گھنٹے بعد پھر میں نے چائے بنائی تھی چائے تقریباً آدی گھنٹہ میں ہی تیار ہوئی تھی ایک تب چائے میں نے بنائی تھی آدی گھنٹہ میں ہی تیار ہوئی تھی میں نے بولا چائے تھوڑی سی ویکنس ہوئی بھی ہے ان کو کام ہو جائے گی ویکنس ختم ہو جائے گی لیکن ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے نہیں پیا لیکن پھر بھی میں نے ان کو دو تین چمچ پہ لائی دیا تھا اور باقی یہ حزبن کے لئے رکھ دیا تھا میں نے جوز اور یہ فروٹ شارٹ اچھا تھی یہ دال میری جوہے تیار ہو گئی تھی ہلکی آج میں میں نے اس کو پاہ ایک آدھر گلاس پانے ڈال کے دپتے رکھ دیتی دال تیار ہو گئی تھی دال کا فائنل لکھ یہ ہے چینے کی دال تیار ہو گئی تھی اور باقی یہ ہے کہ یہ کیمہ علوم اٹھر کا جو ساراں بچہ ہوا تھا بس آج کھانے میں ہم نے یہی کھایا تھا دال کا فائنل لکھ یہ ہے اچھا جی گھر میں آج ایک بچی کی بردے تھی تو آج ہم نے وہی سیلیبریٹ کی تھی میں نے اس کی بیٹنوں نے ریڈیو نہیں بنائی بس یہ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کریں اس بچی کا نام زینب ہے اور یہ ہے کہ اللہ پاک اس بچی کے نصیب اچھے کریں اچھا جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتا ہے میرے بلوگ اچھے لگتا ہے تو پلیس لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا تیم کیو فر واشن اللہ حافظ